چنانکہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشہداروں پر یتیموں پر مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کرے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیشہ نظر ہوتا ہے تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے چنانچہ فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے کس کو دیتا ہے؟ زوی القربہ یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنے دولت کے ذریعے رفع کرنا یہ پہلا کام ہے اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فقر و فاقے کا شکار ہے اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے وہ اپنے سبیل اور وہ مسافر کہ اگرچہ اس کے گھر میں یا اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو لیکن مسافرت کی حالت میں وہ کسی تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کی حاجت کو رفع کرنا بھی اس بہت بڑی فضیرت کی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا وہ سائلین سائلین کے لفظ میں مانا ہے مانگنے والے تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہیں جو پیشہور مانگنے والے ہیں یعنی وہ انہوں نے مانگنے کو یا بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے اور وہ کسی اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اور اپنے آپ محنت کر کے کمانے کی طرف راقب نہیں ہوتے بلکہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں ان کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتا اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنا اس کے لئے شرع انجائز نہیں ہے جس کی حد شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو اس کو کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی ہے اور اس کے لئے شرع مانگنا جائز نہیں ہے پھر اس کو دینا یہ اس کی گناہ کے اندر احانت ہے اس واسطے وہ جائز نہیں ہوتا لیکن دوسرے سائل سائل اور مانگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھکاری نہیں ہے اور نہ پیشور مانگنے والے ہیں بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آگئی ہے تو اس کی ان لوگوں کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے اور نبی کریم سر رضوحالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی اپنی حاجت مانگتا تو آپ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے یہاں سائلین سے مراد یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو پیشور سائل نہیں ہیں پیشور گدہ گر نہیں ہیں لیکن اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ گیا ہے تو ان کو دینے کی بڑی فضیلت ہے وفر رقاب اور آخری بات یہ ذکر فرمائی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے تو ان غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات قرار دی گئی تھی اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے دجات عطا ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمائے وفر رقاب یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں یعنی لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے تو پہلے ذکر فرمایا ہے اس بات کا کہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے اور اس مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے بہت سے فرائض میں کتا ہی کرتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان ان مددات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر آگے فرمایا وَعَقَامَ السَّلَا دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کا کو قائم کرتے ہیں اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس میں ناغنیں ہی کرتے ہیں اور وَعَاتَ الزَّقَاح اور زکاة ادا کرتے ہیں زکاة کا الگ سے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں ان مختلف مددات کے اندر خرچ کرتے ہیں وہاں اس سے مراد نفلی صدقات ہیں یعنی زکاة کا ذکر الگ کیا گیا ہے زکاة تو فرض ہے ہر انسان کے مال کے اوپر زکاة فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہو اور وہ اس کی خاص مقدار اللہ تبارک و تعالی نے تہہ کر رکھی ہے مثلاً عام طور سے نقدی کی زکاة چالیسوں حصہ یا ڈھائی فیصد ہوتی ہے تو وہ تو فرض ہے پیچھے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس فرض کی ادائیگی کے باوجود اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں یعنی نفلی طور پر اگرچہ وہ ان کے ذمہ فرض نہ ہوں لیکن اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں پھر آگے فرمایا وَالْمُوْفُونَا بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا اور وہ لوگ جو اپنے اہد کو پورا کرنے کے آدھی ہوں جب کوئی اہد کر لے تو اس اہد کو پورا کرتے ہوں یہ بھی بہت بڑی عظیم تعلیم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں یا اہد اور معادہ کریں تو اس کو پورا کریں ہر حالت میں اور جب تک کہ کوئی شدید عذر لاحق نہ ہو جائے اس وعدے کو پورا کرنے کا احتمام کریں تو ان اچھے لوگوں کی اللہ تعالی نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنے اہد کو جب بھی وہ اہد کر لیں پورا کرتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّا اور تنگی اور تکلیف کی حالات میں وحین الباس اور جنگ کے وقت میں یہ صابرین ہوتے ہیں یعنی صبر اور استقلال کے خوگر ہوتے ہیں فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّا بَاسَاء کے معنی تنگی اور ذرہ کے معنی تکلیف جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی صدمہ پیش آئے کوئی تکلیف پیش آئے تو اس میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور حین الباس یعنی لڑائی کے وقت میں بھی جبکہ ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا اس کے ساتھ جنگ کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں یہ لوگ استقلال کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ بھی حصہ لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں پیچھے میں صبر کے تفصیل ارز کر چکا ہوں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر کرنا طاعت کے اوپر اور ایک صبر کرنا معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی مصیبت کی حالت میں تنگی کی حالت میں صبر کرنا یعنی اللہ تعالی کی مشیعت پر راضی ہونا اور اللہ تعالی کی مشیعت پر کوئی شکوانا کرنا ان تمام اوصاف کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں اولائک اللہ صدقو یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں یعنی سچا کہلانے کے مستعق ہیں اس میں یہ بات بتا دی کہ سچ کے مفہوم میں صرف یہ بات داخل نہیں ہے کہ آدمی سچ بولے بلکہ اس کے تمام کام وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں تو وہ سچا کہلانے کے مستعق ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس طرح اس نے ایک طرح سے یہ اہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کروں گا تو اب جب اس نے یہ اہد کر لیا تو اس کے اہد میں سچا اترنے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کریں اور ان سارے احکام کو بجا لائے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں وَأُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکام کو بجا لانے والے ہیں موسیقی